بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں اشار کر رہی ہوں ایک مزدار سی ریسپی رمضان و بہر کے حالے سے سپیشل کیمہ پاف پیسٹریز امید ہے آپ کو یہ کیمہ پاف پیسٹریز اچھی لگیں گے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے کیمہ پاف پیسٹریز بنانے کے لیے میں نے لیے پاف پیسٹریز فروزن والی یہ دو پیکٹ میں نے لیے ہیں فروزن پاف پیسٹریز کی یہ شیٹیں ان کو میں نے دیفراس ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے سب سے پہلے میں فیلنگ ریڈی کرنے لے کیوں فیلنگ کے لیے میں نے لیا ہے کیمہ مٹن کا کیمہ یہ ایک کلو اس کو میں نے چھتا سے واش کر کے اس کو میں نے چڑا دیا ہے اس کے اندر میں نے کچھ بھی شامل نہیں کیا تھا اس کو میں نے رکھا تھا تاکہ جو اپنا پانی وہ نکل آئے اور اس کا کیمہ کا کلر بھی چینج ہو جائے اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے دو ٹی سپون ادھرک اور لیسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی میں نے شامل کیا ہے دو ٹی سپون مکس گرم سالہ نمک اور کرس چیلیز ان کو میں نے چھتا سے سکتا ہے جب تک اس کا پانی خوش کھوتا ہے میں اس کے اندر شامل کروں گی یہ پیاز تین میڈیو سپائز کے میں نے پیاز لیے ہیں اور تین چار میں نے ہری میرچ لیے ہیں ان کو میں نے موٹا موٹا چوب کر لیے ہیں اب میں کیمہ کے اندر شامل کر رہی ہوں کیمہ کا پانی خوش کھو چکا ہے اب یہ پیاز اور ہری میرچ اس کے اندر شامل کرنے کے اس کو میں تھوڑ دیر پکاؤں گی جب تک اس کا مزید پانی خوش کھو جائے اور یہ پیاز اور یہ میرچ بھی اس کے اندر چیزہ سے شامل ہو جائے اچھی طرح سے اس کو میں نے مکس کر دیا ہے اب اس کے اندر میں شامل کیے کر رہی ہوں تھوڑ سی سویٹ کون اور مٹر مکے کی دانے اور گرین والے مٹر ہیں توزن میں نے دونوں لیا ہیں ان کو ور کیا تھا اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں لیمن جوس ایک بڑا میں اندر لیمن کیا میرا جوس اچھیتا سا اس کے اندر میں چول دیا ہے اس کے اندر میں ہرا دنیا بھی بھی شامل کر دیا تھا کہ ہر پر مدی میں نے لیکار نہیں کر سکی لیمن جوس میں چولنے کے پاتھ میں شامل کر رہی ہوں کوش ک lap 자 ہے پورڈر اور زیرہ پورڈر یہ دونوں میں نے دو دو ٹی سپون اس کے اندر شامل کیئے اچھیتہ سے ان کو مکس کر دیا اور نیچے سے میں نے آگ بند کر دیا اب اس کو تھوڑی دے ٹھنڈاؤنے کے لیے شور دوں گی اب پیلنگ کے لیے جو پیسٹریس میں نے لیئی تھی ان کو میں نے دیفراستہ شیتہ سے کر لیا ہے مولریڈا چیز میں نے لے رہی ہوں اور ان کو سیپرٹ کر دیا شیت کو سمپل پانی میں نے دیا ایک بول میں فوک ہے اور بیکنگ ٹری کو میں نے پیپر کے ساتھ ریڈی کر لیا ہے کیمہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ان کی فیلنگ کو اچھیتہ سے ان پیسٹریس شیت کے اندر بار لیتے ہیں پہلے میں ان پیسٹریس شیت کو چاروں طرف سے پانی لگا کے ریڈی کر دیا میں نے اس کا اندر پھر میں نے کیمہ اور موزریلہ چیز شامل کر دیا پیسٹری کی ایک سائٹ کو دوسرے کے اوپر میں نے فولٹ کر دیا چاروں کونوں کو میں نے اتھرہ سے ملا دیا ہے دوسروں ایک دوسرے کے ساتھ پھر انگری کی مدد سے اچھیتہ سے پریس کر کے اس کو فوق کی مدد سے اچھیتہ سے پریس کیا ہے آخر میں اس کے اوپر میں نے فوق سے پھرک کر دیا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہیٹ بنتی ہے وہ اس کو پھٹرے نہ دے اور اچھیتہ یہ بیک ہو جائیں اسی طرف دوسرے چیٹ کو بھی میں نے چاروں کونوں کے اندر پانی لگایا ہے پھر کیمہ پھر موزریلہ چیز اور پھر ایک سائٹ کو دوسرے کے اوپر آکے اس کے اچھیتہ سے پریس کر دیا ہے پھر فوق کی مدد سے اس کو پریس کر لیں اور آخر میں اوپر سے اس کو پھرک کر لیں اسی طرح سے ساری چیز کے اندر میں نے کیمہ بھر کے ریڈی کر لیا ہے اور آخر میں اس کو اوپر میں لگا رہی ہوں تازہ دودھ سیمپل یہ دودھ میں نے لیا اس کے اندر کچھ بھی شامل نہیں کیا ہوا دودھ کے اوپر اچھی طرح سے شاہنی دے گا میں اس کے اوپر انڈا لیل گھا رہی ہوں دودھ کے ساتھ اس کو میں برش کر رہی ہوں امید ہے آپ کو یہ میتھٹ بھی اچھا لگے گا آپ یہ ساری ریڈی ہیں بیک ہونے کے لیے ان کو میں نے اوون کے اندر رکھتی ہے اور ایک دوسرے ٹری مل کے اندر میں نے آلو کو بیک ہونے کے لیے رکھا ہے آپ بیک ہونے کے بعد یہ اچھیتہ سے ریڈی ہو گئی ہیں دیجئے حضرت سب کے لیے بسم اللہ کیجئے امید ہے آپ کو یہ ریسپیش لے گئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور افطاری کے لیے ٹرائی کریں گی اگر پسند آئی ہے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مزے والا فوڈ کو اور اپنی رائے سے بھی اگا کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لے گئی ہے ہاں لور پاکس پیسٹس ریڈی ہیں انجوئی کیجئے افطار میں تینک یو